بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کورس سے لرن کیا کرنا ہے یہ کورس جس کو میں نے بلڈنگ ایسٹیمیشن یا قوانٹیٹ سرویں کا نام دیا ہے اس میں ہم نے پورے پروجیکٹ کی قوانٹیفیکیشن کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ریٹ انیلسیز کرنے جو ڈیفرنٹ ورکس ہیں ان کے ہم نے ریٹ انیلسیز کرنے اور اس کے بعد ہم نے بی او کیو کریٹ کرنا ہے یعنی بل آف کونٹیٹی بیس آن ریٹ انیلسیز اور یہ تمام کام جتنا بھی ہے ہم نے ایکسل اور آٹو کیٹ کی ثروہ کرنا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل یہ ہے ہمارا پروجیکٹ اور تو یہ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ ہے فار اگزمپل ہمارے پاس پلان ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سیکشن ہے اور الیویشن ہے سٹیر کا سیکشن آگے ہمارے پاس سٹریکچرل ڈرائنگز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ سکیجول وغیرہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لانگ سیکشن ہے کالوم نیکس کراس سیکشن ہے کالوم نیکس اور کالومز کا اس کے بعد ہمارے پاس بیم کی سکیجول ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ سب جو بیمز ہیں ان کے سکیجول بارز کی ڈیٹیل ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سیلیب کا جو سکیجول ہے ہمارے پاس بار بیننگ سکیجول ہے سیلیب کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈورز وغیرہ کی ڈیٹیلز ہیں اور یہاں پہ فانڈیشنز وغیرہ کی بھی ڈیٹیل ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ فانڈیشنز کی ڈیٹیل ہیں اور یہاں پہ ہم نے اور یہ یہاں پہ مومنٹی وغیرہ کا پلان ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے یہاں سے ڈیٹا کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ٹیک آف کی صرف سے کرنا ہے ایکسیل ایکسیل میں آٹوکیٹ سے تو یہ ایکسیل کی شیٹ ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے ہم نے ایکسکویشن سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہم سٹپ بچ سٹپ یہ سب کریں گے ٹھیک ہے جس طرح ایکسکویشن آگیا پی سی سی آگی جو ہمارے پاس فانڈیشن میں ہوگی اس کے بعد برک ورک جو ہوا گا فانڈیشن میں بیم آن فانڈیشن ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں کرنی ہیں کالم نیکس وغیرہ سب کنکریٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس طرح سلیب کی کنکریٹ سٹیر کی کنکریٹ ہو کے پیرا پھر یہ تھرو آٹوکیٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اور برک ورک مومنٹی وغیرہ اور مومنٹی جو سلیب وغیرہ ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے بار بینڈنگ سکیجول کرنا ہے بڑی ڈیٹیل سے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کالم نیکس کا کالمز کا بھیمز کا اس کے بعد سلیب کا مطلب تمام ہم نے بار بینڈنگ سکیجول کرنا ہے پھر ہم نے انٹرنل پلاسٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایکسٹرنل پلاسٹر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سیلنگ کا پلاسٹر ہم نے فائنڈ کرنا ہے فینشنگ ورک میں یہ سب اور اس کے بعد ماربل اور سکرٹنگ وغیرہ پینٹنگ وغیرہ اور ایکسٹرنرل پینٹنگ سیلنگ پینٹنگ یہ سب چیزیں ہم نے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مٹیریل سٹیٹمنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے بنانی ہے تمام جتنا بھی ہم نے کونٹیفکیشن کی ہے یہاں پہ ہم نے تمام مٹیریل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ آپ کے سامنے شیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف جو ہمارے پاس مٹیریل ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کی یہاں پہ کچھ فارمولاز کی مدد سے ٹھیک ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم ریٹ انیلسیز کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ بی او کیو کریئٹ کرنے سے پہلے ہم ریٹ انیلسیز کا پتا ہونا چاہیے ہمیں پر فیٹ سکیر یا پر میٹر سکیر ریٹ کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے پھر ہم بی او کیو کریئٹ کریں گے جس طرح ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریٹ انیلسیز ہیں ایکسکویشن کے میں آپ کو سٹرپ بے سٹرپ سکھاؤں گا کہ ہم نے یہ ریٹ انیلسیز کی طرح سے کرنا ہے فار ایجمپل یہ ایک کیوبک فیٹ کے لیے ریٹ انیلسیز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ڈائیمنشن کو چینج کریں گے ٹھیک ہے فار ایجمپل یہاں پہ آپ ڈائیمنشن کو چینج کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ریٹ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکسل کی شیٹ کا یہ فائد ہے کہ یہاں پہ آپ جو بھی ڈائیمنشن دیں گے ٹھیک ہے اسی حساب سے یہاں پہ ریٹ آ جائیں گے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس جس طرح یہ excavation کا ہے پھر ہمارے پاس پی سی سی کا آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے وان فور ایٹ پی سی سی ہے یہاں پہ وان کیو بک فیٹ کے لیے ہمارے پاس ریٹ این ایل سیز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف مٹیریل لیبر کنٹیجنسیز وارٹ چارجز ایفریتنگ یہاں پہ انکلوڈ ہے اگر ہم یہاں پہ فار اگزیمپل یہاں پہ ریٹ این ایل سیز کرنا چاہ رہے ہیں وان ایٹ اور سکسٹین کے ٹھیک ہے وان ایٹ اور سکسٹین کے تو اس چیٹ کا یہی فائدہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ یہاں پہ پوٹ کرنا ہے یہ ریشو تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل ریٹس آ جائیں گے اس حساب سے ٹھیک ہے وان ایٹ سکسٹین کے وان فور ایٹ کے وان ٹو فور کے ٹھیک ہے جس حساب سے یہاں پہ آپ پوٹ کریں گے یہ شیٹ میں آپ کو وان بائی وان سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے پھر ریٹ انلسیز آر سی سی کے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف قسم کے آر سی سی ورک کا جو ریٹ انلسیز ہے جس طرح سلیب کا ہے تو سلیب یہاں سے سلٹ کریں گے بیم کا ہے تو بیم سلٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر کالمز کا ہے تو کالمز یہاں سے سلٹ کریں گے اسی حساب سے یہاں پر ریٹ آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے material label اور contingency everything یہاں پہ included ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے brickwork کے ریٹ انلسیز یہاں پہ brickwork ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ cement اور sand کا جو ratio ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے one four ہے اب different use کر سکتے ہیں one one five use کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے change کرنا ہے اسی حساب سے rates یہاں پہ آ جائیں گے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے plaster وغیرہ کا rate انلسیز یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ratio آپ change کریں گے اسی حساب سے یہاں پہ rate change ہوں گے پھر ہمارے پاس tiling وغیرہ کا rate انلسیز ٹھیک ہے paint وغیرہ کا rate انلسیز یہ تمام rate انلسیز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے unit area کے لیے rate انلسیز ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کرنے کے بعد پھر ہم نے boq create کرنا ہے according to these rate انلسیز ٹھیک ہے quantity ہمارے پاس موجود ہے rate انلسیز پر فٹ سکر یا پر میٹر سکر کے لیے ہمارے پاس rate بھی موجود ہیں پھر ہم boq create کر سکتے ہیں different item کے جس طرح ہمارے پاس excavation ہے یہ بھی میں by devians آپ کو سکھاؤں گا کہ جس طرح CSI code کے according ہم نے boq create کرنا ہے یعنی devian 2 میں ہمارے پاس site ورکاتا ہے devian 3 میں concrete ورکاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے excavation ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی unit quantity اور total amount ہم نے find out کی ہوئی ہے اس کے بعد concrete work یہ different types of concrete work میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے کہ boq کس طرح سے create کرنا ہے پھر یہ ہمارے پاس آگیا ہے finishing work ہمارے پاس آگیا یہ تمام جتنا بھی boq ہم نے total ہم cast find out کرنی ہے یہاں پہ boq میں ٹھیک ہے rate انلسیز کے بعد تو یہ تمام ہم نے سیکھنا ہے step by step انشاءاللہ اس سیکھنا ہے ہمارے پاس آگیا ہے ہمارے پاس آگیا ہے